جی اسلام علیکم آر ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں غلام عباس ان کا افثانہ نگاری اور غلام عباس کے بنیادی موضوع معاشرتی مسائل اور عام آدمی کی زندگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں غلام عباس اردو افثانے کی تاریخ کے ایک ایسے عجیب و غریب عدیب ہیں کہ جو کافی طویل عرصے تک لکھتے رہے ہیں مگر انہوں نے بہت ہی کم لکھا ان کے کل افثانوں کی تعداد اگر گنتی کی جائے شمار کی جائے تو وہ کل تیتیس بنتی ہے جو کہ ان کے طویل تخلیقی سفر کے حساب سے بہت ہی کم ہے مگر انہوں نے اتنے زیادہ طویل عرصے میں اتنا کم لکھا مگر جو کچھ بھی لکھا اس کے ذکر کے بغیر اردو عدب کی تاریخ اور اردو افثانوں کی تاریخ نامکمل رہتی ہے غلام عباس کی شہرت ان کے افثانیں آنندی سے ہوئی غلام عباس میں اپنے افثانوں کے اندر دراصل پر سودہ روایات ادم مساوات سیاسی میار دوہرے میار مذہبی اقدار پہ انہوں نے ضرب کاری چوٹ لگائی ہے انہوں نے زندگی کی بعض حقیقتیں جو انتہائی تلخ ہوتی ہیں ان کو واضح کیا ہے غلام عباس دراصل زندگی اور عام زندگی کے زندگی سے وابستان لوگوں ان کی معاشرتی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر عبادت بریل بھی غلام عباس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقتوں کو تلاش کرنا دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے غلام عباس ایک حقیقت نگار کے طور پر معروف ہیں وہ پوری زندگی اور سارے انسانی معاشرے پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو اگرچہ افثان نگاری کے دوران رومانیت سے زیادہ چسپی نہیں کیونکہ وہ زندگی کے حسین اور خوبصورت پہلوں کو بہت ہی کم دیکھتے ہیں ان کی نظر اگر پڑتی ہے تو وہ زندگی کے تلخ پہلوں میں پڑتی ہے یوں تو غلام عباس نے اپنے معشور و معروف افثان آنندی سے پہلے بھی کچھ افثانیں لکھے تھے مگر جو شہورت انہیں آنندی سے ہوئی وہ کسی اور افثانے کی وجہ سے ان کو حاصل نہ ہو سکی یہ کہانی ہے اگرچہ ایک عورت یا تواعف کی کہانی ہے لیکن اس افثانے میں ہمیں تواعفوں کی پوری اجتماعی زندگی نظر آتی ہے کہ کس طرح معاشرے میں ان کی عزت یا بیستی کی جاتی ہے اور اسی کہانی کے ذریعے ہمیں معاشرے کا تضاد بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر موجود لوگ کس طرح منافقت سے کام لیتے ہیں کہ ایک طرف وہ کسی کو بورا بلا کہہ رہے ہیں اسی طرف وہ اسی شخص کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس افثانے میں کہانی تو بلکل معمولی سی ہے کہ کسی شہر کے ایک بلدیہ کے اجلاس میں شہر کے موززین تقریریں کرتے ہیں کہ شہر میں موجود تواعفوں کو شہر سے نکالا جائے شہر بدر کیا جائے دراصل اس کہانی کے ذریعے معاشرے کے تضاد کو اور اس کی منافقت کو غلان بباس میں ماضح کیا ہے کہ عزت کے علم بردار کیا ہیں اور ان کی شخصیت کے جو دہرے پہلو ہیں وہ غلان بباس میں اس کہانی میں ہمارے سامنے واضح کی ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ان اوڑتوں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے مگر دوسری طرف جیسے ہی وہ ان کو باہر نکالتے ہیں تو جس دقا پہ ان کو نکالا جاتا ہے وہاں پر بھی شہر عباد ہو جاتا ہے تو دراصل غلام بباس نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ان اوڑتوں کو لاکھ آپ شہر سے نکال دیں دربدر کر دیں مگر ان کا مکمل خاتمہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے دراصل غلام بباس نے ان افسانے میں انسانی زندگی اور اس کی مجبوریوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ان کے ایک فکرے میں ہمیں کہیں کہیں پہ غم کا احساس ہوتا ہے اور کہیں کہیں پہ تنز کے احساس ہوتا ہے دراصل افسانہ آنندی انسانی تہذیب اور اس کی معاشرتی جو مجبوریاں اور تضاد ہیں وہ اس کا موضوع ہے تو علام باس نے اپنے افسانوں میں انسانوں کی محرومیوں کو محسوس بھی کیا اور اس کو واضح بھی کیا علام باس نے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ان کو واضح کرنے کے لیے ایسے افسانیں بھی لکھیں جس میں کھرداروں کی حرکات اور ان کی سکنات سے انہوں نے کہانی اور زندگی کے نشیب و فرحاز کو آگے بڑھایا اور نشیب و فرحاز کا ذکر کیا مثال کے طور پر جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل کے انسانوں کی خواہشات کو زندہ درگور کیا جاتے ہیں ان کے گرہ گھنٹا جاتا ہے اور وہ ایسی تمنائے اپنے دل میں پال لیتے ہیں جو کہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اور وہ حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس کی کہانی غلام عباس نے اپنے افسان قطبہ میں پیش کیا کہ یہ کہانی صرف شریف حسین کی نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی کہانی ہیں جو ساری عمر محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اور اپنے افسروں کی جی میں جی اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور ترقی کے خواب آنکھوں میں بساتا ہوا آخرگار دنیا سے بے یا اور مددگار گزر جاتا ہے شریف حسین بھی دراصل ایک ایسی کہانی کا کردار ہے جو ترقی کے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے نام کی تختی خریدتا ہے کہ جب میری ترقی ہوگی تو یہ میں تختی لگاؤں گا مگر وہ تختی اس کے مرنے کے بعد آخر گاہ اور اس کی قبر پر ہی لگائی جاتی ہے مثال کا دور پر یہ منظر ملہدہ کیجئے کہ اگلے روز وہ قطبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے قطبہ کی عبارت میں تھوڑی ترمیم کرائی اور پھر شام اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا غلام عباس نے انسان کو اس کی فطرت کی آئینے میں دیکھا ہے وہ انسان کے جذبات اور اس کے احساسات کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور اس سے واقع بھی ہیں اس کو محسوس بھی کرتے ہیں وہ انسان کے ذاتی مسائل اور ان کے معمولی سے پہلوں پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں کہ ان کے افسانوں میں ہمیں صرف انسان نظر آتا ہے وہ عام انسان کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں اور پھر معاشرتی منافقت اور اس کے دو رخی کو واضح کرتے ہیں اس کی ایک اور مثال ان کا ایک مشہور معروف افسانہ اوورکوٹ ہے یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دراصل مرسیہ ہے جو کہ ایک بے روزگار نوجوان کا مرسیہ ہے یہ نوجوان اوورکوٹ میں ملبوس اپنے آپ کو ایک پڑھے لکھے اور ایک عالی خندان کا فرد ظاہر کرتا ہے یہ نوجوان اوورکوٹ میں لپتے ہوئے لاہور کی مال روڈ پہ سیر کر رہے ہیں اور وہاں کے مختلف خوبصورت حسین مناظر کو دیکھ رہے ہیں اوورکوٹ بظاہر ایک سیدھا سادھا سا اور عام سا افسانہ ہے مگر گھوڑ سے دیکھیں تو یہ ایک سماجی بحروب کی نشانی ہے جو کہ منافقت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انہی لباس سے یا چہروں سے اور حوالوں سے جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور پھر جب ان کی حقیقت اور اصلیت ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم دھڑ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ نوجوان بھی اپنی اصلیت کو چھپانے کے لئے اور اپنے آپ کو ایک عالی مرتبے کا حامل نوجوان ظاہر کرنے کے لئے اوورکوٹ پہنتا ہے تو یہ دراصل ظاہر کرتا ہے کہ مسنوعی چہرے ہی دراصل ہماری اس وقت کی اصل ضرورت بن چکے ہیں ہماری حقیقت جو بھی ہے اگر وہ سب کے سامنے آ جائے تو کوئی ہمیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اسی حقیقت کو چھپانے کے لئے ہم پھر بہت سارا بحروب بدلتے ہیں اپنے چہرے بدلتے ہیں اپنے لباس اور اپنے حوالے بدل لیتے ہیں مگر وہ نوجوان اپنی حقیقت کو چھپانے کے لئے جو بھی کوشش کرتا ہے وہ آخر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور موت کے بعد آخر کا اور اس کی حقیقت کھل کے جب سامنے آتی ہیں تو سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو ہسپتال کا منظر ملحظہ کیجئے اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بایک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس سے زیادہ وقر بھی کہا سکتی تھی چہرے جو دلی قیفیت کا عینہ ہوتے ہیں جراہی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند آنندی اور کوٹ اور شریف حسین کی طرح علام عباس کے افثانوں میں موجود سارے کردار وہی کردار ہیں جو آج بھی ہمیں اپنے سامنے اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے جیتے جاکتے نظر آتے ہیں تو ان کی کہانیاں دراصل ہمارے ہی معاشرے کی اور ہمارے ہی زندگی کی کہانیاں ہیں علام عباس کے افثانوں کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کے افثانوں میں ہمیں تنوہ نظر آتا ہے ان کے افثانوں کے موضوعات بے شمار ہیں انہوں نے معاشرے میں موجود لوگ اور ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے اور مختلف طبقات فکر اور مختلف طبقات کے افراد کی حرکات و سکنات ان کی زندگی ان کی اچھائی اور برائی سارے پہلوں کو وہ ہمارے سامنے لائے ہیں مثال کے طور پر ان کے ایک افثانہ ہے ہمام میں اس کی جو فرخندہ ہے وہ معاشرے کے جو مفلس غریب تانیشور پڑھے لکے لوگ ہیں اس کی بھابی ہیں جس کی باتیں تدبیریں اور علمی منصوبے اس بیوہ کی مدد نہیں کر سکتے وہ پھر بھی ساماجی جبر کے خلاف کوشش کرتی رہتی ہے جب اس کی کپڑے سینے والی سلائی مشین چوری ہو جاتی ہے تو آخر کار وہ تھا کار کے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیتی ہے جسم فروشی شروع کر دیتی ہے اس ہمام میں جتنے لوگ ہیں وہ سب دراصل اپنے زمانے اپنے حالات اپنی زندگی کسی تمظریفی کا شکار ہو چکے ہیں مگر وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ انسانی ہمدردی کی جذبات سے لبریز ہیں وہ مرنے کے بعد اپنی بھابی فرخندہ کے لیے گرم پانی کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اس دن وہ آئی تھی نا رات کو اور غسل کیا دھنے پانی سے آج سردی بہت ہے میں نے سوچا بیکار بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں لگے ہاتھوں پانی ہی گرم کر دیں یہ مفلس دانشور فرخندہ کے گھر کیوں آتے تھے اور فرخندہ ان کے ساتھ اتنا اچھا محبت والا اور ہمدردی والا سلوک کیوں کیا کرتی تھی یہ سب باتیں ہمارے لئے سوچنے کی ہیں مگر غلام عباس میں صرف حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کیونکہ غلام عباس کے افسانیں متنوے موضوعات پر مشتمل ہیں اور وہ مختلف موضوعات پر افسانیں لکھتے ہیں اور ان افسانوں میں دراصل وہ ایک عام انسان اور عام زندگی کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور عام شخص کے زندگی جو پریشانیاں اور مسائل لہاک ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اسی قسم کا ان کے ایک افسانہ ہے سیاہ و سفید جو کہ دراصل ایک معمولی سی سکول ٹیچر میمونہ کی کہانی بیان کرتا ہے میمونہ جب خوبصورت سیاہ بالوں کو آئینے میں دیکھتی ہے تو وہ اپنے سیاہ بالوں میں موجود سفید بالوں کو الگ کرتی ہے کیونکہ وہ تیزی سے بڑھاپے کے طرف جا رہی ہے اس کی زندگی کا سفر بہت تیز ہو چکا ہے اگرچہ وہ اپنے بالوں کو سفید بالوں کو سیاہ سے الگ کرتی ہے مگر زندگی کا دکھ سب سے بڑھا یہی ہے کہ آخر کار بال سفید ہوتے ہی رہتے ہیں وہ چاہے لاکھ لوک نہ چاہے اس کے بال دوبارہ سیاہ نہیں ہو سکتے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ کھڑکی سے لگی بیٹھی ہر چیز کو بے توجہ سے دیکھ رہی تھی اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پانچ برس اور بڑی ہو گئی ہے کیونکہ وقت کے پئیے کو کوئی روک نہیں سکتا جوانی آخر کار بڑھاپے میں تبدیل ہو کے رہتی ہے اور یہ کہانی ذرا صرف مہمونہ بیگم کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں موجودون لا تعداد اور انگنت لڑکیوں کی کہانی ہے کہ جو اپنی ساری زندگی اور اپنی جوانی محنت کر کر گزار دیتی ہیں اور آخر کار بڑھاپے کے دہلیز میں قدم رکھ دیتی ہیں جو محبت کرنا چاہتی ہیں جو کچھ پانا چاہتی ہیں جو اپنے گھر بسانا چاہتی ہیں اور اپنی خوشحاز ان کی بسر کرنا چاہتی ہیں مگر برائی کی طاقتیں ان کو اپنے مقصد میں ناکام کرتی ہیں غلام عباس ہمیشہ عام آدمی کے کہانی کا ذکر کرتے ہیں عام آدمی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اندر دھانکتے ہیں ان کے اندر کے حالات کو اور ان کے اندر کے جذبات کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں ان کے موضوعات میں ہمیں عام لوگ اور کچھی بستیوں کے لوگوں کی کہانی بھی نظر آتی ہیں وہ معاشرے کے صرف نچلے طبقے اور چھوٹے آدمی کی زنگی سے دلچسپی رکھتے ہیں گویا غلام عباس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک چھوٹے آدمی کا داستان گو ہے تو یہ کہنا بالکل بھیجا نہ ہوگا بقول اکٹر عبادت بریلوی انہوں نے اپنے اہد کے معاملات اور مسائل کو اپنے افثانوں کا موضوع بنایا ہے مثال کے طور پر انہوں نے کلرک دکاندار بیکار نوجوان دالیم یافتہ نوجوان مصور شاعر عدیب طبائف اور اسی طرح کے دوسری معاشرے کے ستم کا شکار خواتین ان کے افثانوں کا خاص موضوع ہیں اور ان سب کے زندگیوں کو انہوں نے نہایتی خوبصورتی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ اپنے افثانوں کا موضوع بنایا ہے شکریہ